موسیقی جانتے ہیں اصلاح کی کوشش کرنے کے بعد اصلاح کیوں نہیں ہوتی اس سوال کا جواب قرآن میں اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے مگر اصلاح نہیں ہو رہی ہے وجہ ابھی تیرہ آ رہی ہے اصلاح کی کوشش کرنے اصلاح ہو ہی نہیں رہی قرآن کہتا ہے جانتے ہیں دربڑی کی در ہے تمہارے در میں اللہ کا در ہونا چاہیے تو اللہ سے درو اور اپنے درمیان اصلاح کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ طرفین میں کسی ایک کے پاس تقوی نہیں ہے یا دونوں کے پاس تقوی نہیں ہے توتا ہے اصلاح کیسے ہو رہی ہے اصلاح کے لئے تو تقوی ضروری ہے فَتَّقُ اللَّهُمْ عَسْلِقُ عُوْدَاتُمْ اصلاح کو تقوی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ اصلاح کیسے ہوتی ہے وہ بتایا گیا ہے ایک بات اور کہے کہ ختم کرتا یہ عجیب بات کرتا ہے جہنم میں جائیں گے تو یہ کہا گیا عَلَيْهِمْ نَارُ مُصَدَةُ آدمی کا دل دہل جائے یہ لفظ جو مُصَدَةَ لائے گیا ہے جانتے ہیں مُصَدَةَ کا مطلب کیا ترجمہ کرتے ہیں ان کے اوپر ایک آگ ہوگی جو ان کو بند کر دے گی بند کر دے گی اس کے مفہوم یہ سمجھو پٹری کا ایک گھر ہے مُصَدَة کا ترجمہ ہم کیا کرتا ہے مُخْلَقَ بند پٹری کا ایک گھر ہے آگ لگ گئی ہے اندر لوگ موجود ہیں بتائیے یہ چاروں طرف سے آگ نے جو دھیر لیا ہے پٹری میں آگ لگ گئی ہے بیچ میں گھر والے ہیں آگ نے ان کو دھیر لیا ہے عَلَيْهِمْ نَارُمُ مُصَدَةَ یہ عَلَيْهِمْ نَارُمُ مُخْلَقَةَ ہے یہ ہے اس لئے کہ پٹری توڑ کر کے آدمی نکل سکتا ہے اس لئے کہ پٹری کمزور ہوتی ہے ایک ہے دیکھو ایک لاکھ تو ہے مگر آگ بھی نکل سکتا ہے ایک کار ہے کھڑی ہوئی ہے دروابہ نہیں کھلا آگ لگ گئی ہے آگ نے چاروں طرف سے کار کو گھیر لیا ہے اب دیکھو آگ نے ان کو بند کر دیا ہے وہاں بھی عَلَيْهِمْ نَارُمُ مُخْلَقَةَ ہے عَلَيْهِمْ نَارُمُ مُخْلَقَةَ ہے بند ہے وہ اس لئے کہ شیشے توڑ کر کے باہر نکل سکتا ہے اگر جو کلوز لوگ ہے آگ نہیں کھلا ہے لیکن شیشے بغیرہ توڑ کر کے کسی اور راستے باہر نہیں نکل باہر نکل سکتے آپ تو عَلَيْهِمْ نَارُمُ مُخْلَقَةَ ہے وہ مُخْلَقَةَ نہیں ہے لیکن اس آگ کے بارے میں کہا گیا ہے عَلَيْهِمْ نَارُمُ مُخْلَقَةَ مُخْلَقَةَ نہیں ہے اردو ترجمہ کرنے والے کیا کہتا ہے بند ارے بند سے اتنا ڈڑھوڑی لگتا ہے جتنا موسعدہ سے ڈل لگتا ہے اس لیے کہ عیساد اور اغلاق کے اندر فرق یہ ہے عیساد کہتے ہیں کہ بند ہونے کے ساتھ ساتھ جس چیز سے بند کیا گیا ہے اسے توڑا نہ جا سکے اس لیے کہ عیساد کہتے ہیں بڑے بڑے پتھروں کے دریئے کسی چیز کو گھیر دینا جیل توڑ کر کے آدمی نکل سکتا ہے اللہ موسعدہ لاکر کے بتانا چاہ رہا ہے کہ آدمی جو گھیر لیا ہے عیساد سے کوئی نہیں نکل سکتا آدم کے روکٹے کھڑے کر دینے کے لئے کافی ہے لفظ عبر موسعدہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکم بات کس طرح کرتا ہے اغلاق نہ لاکر کے عیساد لائے گیا ہے اتنا مضبوط کر دیا گیا ہے کہ کوئی اس جیل کو توڑ کر کے فرار اتیار نہیں کر سکتا بھاگ نہیں سکتا یہ قرآن حکیم کا انداز بیان ہے انداز بیان بولتے ہیں ایک ایک لفظ موتی کی طرح ہے اور وہی بور کر سکتا ہے قرآن حکم جس کی عربی بہت اچھی ہوئی اس لئے کہ قرآن عربی یہ مبین میں ہے زبان عربی میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وَعْفَرُ دَوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ